یہ لکھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ بمبئی پہنچ کر سب سے پہلے میں نے حفیظ صاحب ہی کی تلاش کی پتہ تو تھا ہی دھونڈ ڈھانڈ کر جا پہنچا مغرب کا وقت تھا وہ ابھی کام سے لوٹے تھے مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے گلے لگایا خیر و آفیت پوچھی جب انہیں ہر تلاخ سے اتمنان ہو گیا کہ میں ٹھیک تھاک ہوں تو پہلے کام کی بات یہ کی کہ لیاز کی بابت بے شمارت سوالات کر ڈالے میں کیا جواب دیتا مشک تو عرصہ ہوا چھوٹ چکی تھی خاص طور پر حیدر آباد میں قیام کا ایک سال تو ہر قسم کی بیکاری کی نظر ہو گیا تھا بہرحال تمام باتیں تفصیل سے بتا دیں آدمی ذہین تو تھے ہی سمجھ گئے کہ میرا اہم اور فوری مسئلہ ملازمت کا ہے اتنے میں کھانے کا بقت ہو گیا وہ ایک ایرانی ریسٹورنٹ میں لے گئے اور اپنے ساتھ کھانا کھلایا میں یہ پایا کہ ان سے ہر دو تین دن بعد پاوندی سے ملہ کروں گا تاکہ ملازمت کے بارے میں کوئی سبیل نکالی جا سکے میں دل ہی دل میں ان کی نیک نیتی کا ایک بار پھر قائل ہو گیا اور تہے دل سے شکریہ ادا کر کے اپنے کزن کے گھر لوٹ آیا مگر دلی خواہش یہی رہی کہ تلاش معاش کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا سلسلہ بھی چل نکلے کہ حفیظ صاحب سے تعلیم موسیقی کا اعادہ ہو جائے لیکن مشکل یہ تھی کہ وہاں ایسی کوئی جگہ نہ تھی جہاں حفیظ صاحب موسیقی کا درست دیتے اور میں اتمنان سے ریاض کر سکتا یہ صورتحال بڑی تکلیف دیتی نہر کے کنارے پہنچ کر بھی میں پیاسا رہا اسے اپنی بدقسمتی کی انتہا ہی کہہ سکتا ہوں حفیظ صاحب اس ذہنی کرب سے واقف تھے نجات دلانے کے واسطے انہوں نے ایک ترقیب نکالی ایک شام مجھے بمبئی ریڈیو سٹیشن لے گئے جو ان دنوں بلائڈ پیر پر واقع تھا اور سید جلفقار علی بخاری کی سرکردگی میں بہت اچھے پورگرام نشر کر رہا تھا حفیظ صاحب اور زیڑے بخاری کے درمیان جو ملاقات ہوئی اور وہاں جو کچھ پیش آیا اس کی تفصیل تماشاہ اہل قلم میں زیڑے بخاری کے مضمون میں تحریر کر چکا ہوں اب جبکہ موسیقی ہی کے بارے میں بتفصیل لکھ رہا ہوں تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مضمون سے ایک ایسے حصے کو نقل کر دوں جو ان دو معروف ہستیوں کے درمیان پیش آیا بخاری صاحب نے جب یہ جان لیا کہ حفیظ صاحب مدراز کے رہنے والے ہیں اور کرناٹا کی موسیقی کے بجائے ہندوستانی موسیقی میں دسترس رکھتے ہیں تو ان کے فنی شعور کے زام نے سر اٹھایا اور اسی گھڑی حفیظ صاحب کے قابلیت کو اپنی علمیت کی قسوٹی پر پرکھنے کی ٹھان لی دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ گئے اور گفتگو شروع ہوئی جو دیر تک جالی رہی میں دیکھ رہا تھا کہ بخاری صاحب کی باتچیت کا انداز جارہا رہا ہے اور ایسا بھی لگ رہا تھا کہ وہ کسی نامعلوم جذبے سے مغلوب ہو کر حفیظ صاحب کو نیشہ دکھانے پر تل گئے ہیں بات یہ تھی کہ حفیظ صاحب عالم بھی تھے اور عامل بھی اس کے برقص بخاری صاحب جبانی جمع خرد سے دھونس جمانا چاہتے تھے پھر ایسا ہوا کہ پاس کھڑے ہوئے ایک لڑکے سے کہا ذرا پیٹی لانا پیٹی کے بارے میں دو ایک جملے سن لیجئے بہت ممکن ہے کہ یہ بات آپ کے علم میں نہ آئی ہو سن چھالس میں ریڈیو کی دنیا میں دو واقعات پیش آئے غالباً یہ واقعہ مارچ کا ہے کہ ٹیگور سر رضا علی زاکر حسین جواہر لال نہرو وغیرہ کی ایمہ پر ہارمونیم ریڈیو کے سازوں سے خارج کر دیا گیا کہ یہ ہندوستانی کلاسی کی موسیقی کے لیے سازگار نہیں ہے لطف کی بات یہ ہوئی کہ پچیس برس بعد اس اٹل فیصلے میں رکھنے پڑنے لگے یہاں تک کہ ہارمونیم ایک بار پھر ریڈیو کے لیے موضوع موساز مان لیا گیا جن دنوں ہارمونیم ریڈیو بدر ہوا تو اس کا اطلاق نشریات تک محدود تھا اسٹوڈیو کی چار دیوالی میں بدستور استعمال ہوتا رہا دوسرا واقعہ جولائی میں یہ پیش آیا کہ سٹاف نوٹیشن یعنی لکھے ہوئے اشارے پڑھ کر موشیتی پیش کرنے کی تجویز بھی آل انڈیا ریڈیو میں بار نہ پاشکی بخالی شاہب سے جب اس عمر پر رائے طلب کی گئی تو انہوں نے صاف صاف لکھ بھیجا کہ اس بدت کے اپنانے سے ہمارے سازندوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا جب بخالی شاہب نے پیٹی باجہ منگوایا تو وہ لڑکا دون کر ہارمونیم لیایا اس کے بعد بخالی شاہب نے ایک اور چودہ پندرہ سالہ لڑکے سے کہا کہ تبلہ سمالے یہ لڑکا میلی کو چلیے شروار قمیز پہنے ہوئے تھا باعدب دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا بخالی شاہب نے حفیظ صاحب سے فرمائش کی کچھ سنائیے حفیظ صاحب نے ہارمونیم اپنی طرف کھینچ کر بجانا شروع کر دیا پہلے مختصر سا علاب کیا اور جب راگ کی شکل نمودار ہو گئی تو ایک چھوٹی سی گت بجائی حاضرین بہت محضوظ ہوئے لیکن بخالی صاحب نے صرف واجبی سی واہ واہ پر اکتفا کیا اور ساتھ ساتھ ایک بندس گنگنائی پوچھا بتائیے یہ کون سا راگ ہے حفیظ صاحب نے اسی دم کہا ہو کلیان بخالی صاحب نے بے ساختہ جواب کا زوانی اعتراف تو کیا مگر دل سے محترف نہ ہوئے طبلہ بجانے والے لڑکے سے کہا صبح تم نے جو تال سنائی تھی بجاؤ اس نے سم سے سم تک بجا کر سنا دیا بخالی صاحب نے حفیظ صاحب سے دریافت کیا آپ اس تال سے واقف ہیں میرے استاد نے بڑی سچائی سے جواب دیا یہ تال جنوبی ہند میں مستعمل نہیں ہے مگر ہے تیرہ مات رو کی طبلہ بجانے والے لڑکے نے فوراں اسبات میں سر ہلا کر جواب صحیح مان لیا جب ٹیڑے میڑے سوالات سے کچھ بن نہ پڑا تو بات کا رخ بدلنے کے لیے میری طرف دیکھ کر پوچھا یہ کون ہیں حفیظ صاحب نے میری بابت بتایا کہ یہ لڑکا میرا شاگرد ہے آپ کی خدمت میں لائے ہوں کہ تھوڑا سا وقت نکال کر سن لیں اور مناسب سمجھیں تو پروگرام سے سرفراز کریں چونکہ گفتگو کا موضوع علمی سنگھاسن سے اتر کر طلب کی چوکھٹ پر آ گیا تھا محول کا رنگ ہی بدل گیا بخاری صاحب خوش دلی سے بولے کیوں نہیں کیوں نہیں پرسو شام آڈیشن ہونے والا ہے کئی اتائی شریک ہو رہے ہیں یہ بھی آ جائیں اس ملاقات کا ذکر ختم کرنے سے پہلے ان دو لڑکوں کے بارے میں چند دلچسپ انکشافات کرنا چاہتا ہوں وہ لڑکا جو پیٹی باجہ اٹھا لیا تھا بخاری صاحب نے اس کی بابت بتایا یہ حامد حسین ہے اس چھوٹی سی عمر میں اس لڑکے نے تند کا ایک ساز ایجاد کیا ہے جو چھوٹی سی بین کی طرح ہے نام رکھا ہے حامدی بجانے کے لیے بٹے کی جگہ چھوٹی سی بوتل استعمال کرتا ہے بڑا ہونیار ہے یہاں اس لڑکے کے بارے میں مزید وضاحت یوں ضروری نہیں ہے کہ تقریباً سب سننے والے اس حقیقت سے آگاہ ہوں گے کہ یہ وہی حامد حسین صاحب تھے جنہوں نے پاکستان آ کر نہ صرف سارنگی بجانے میں بڑا نام کمایا بلکہ اپنے اہد میں درجنوں پاکستانی خواتین کو اپنی شاگردی میں لے کر مختصر مدت میں ایسی پرعمل تعلیم دی کہ ان میں سے بلا مبالغہ ہر ایک نے شرفہ کی محفلوں میں اپنے فن کا کامیاب مظاہرہ کیا افسوس کہ حامد حسین کی عمر نے وفا نہ کی ورنہ گھریلو خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد علم موسیقی سے فیضیاب ہو جاتی دوسرا لڑکا جس نے طبلہ بجائے تھا اللہ رکھا تھا یہ وہی استاذ اللہ رکھا ہیں جنہوں نے آج ساٹھ سال سے دنیا موسیقی کے کونے کونے میں فن طبلہ نوازی کے جھنڈے گار رکھے ہیں یہی نہیں بلکہ ان کا خلف رشید زاکر حسین بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چل کر علم و فن کے ڈنکے بجا رہا ہے مغلیب ممالک میں ہندوستانی موسیقی کا بالعموم اور طبلہ نوازی کے فن کا بالخصوص بڑھتا ہوا شہرہ انہی دو قابل قدر فنکاروں کی بدولت زندہ و پائندہ ہے اللہ پاک ان دونوں کو تعدیر سلامت رکھے اور ان کے فن کو مزید جلا بخشے قصہ مختصر یہ کہ آڈیشن دینے کے بعد کوئی خاطر خواہ نتیجہ برامت نہ ہوا لیکن سات آٹھ سال بعد اسی اسٹیشن سے پروگرام اس وقت ملنے لگے جب بخاری صاحب بمبئی سے بی بی سی لندن چلے گئے تھے اس کی تفصیل ایک الگ کہانی ہے جو انشاءاللہ کسی اور موقع پر سناؤں گا ایک افسوسناک بات پیش آئی کہ حفیظ صاحب نے پھر ایک بار پلٹا کھایا یعنی اپنا بوریا بستر لپیٹ کر مدراز چلے گئے اب کی یہ توجی پیش کی مدراز بہت یاد آ رہا ہے چنانچہ جس اجلت سے مدراز چھوڑ کر بمبئی آئے تھے اسی صورت سے مدراز روانہ ہو گئے انہیں پرنٹنگ پریس کا کاروبار پسند آیا اور نہ ہی مراز مدراز آئی یہ اقدہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ جو شخص موسیقی جیسے مشکل فن کو مستقل مزاجی سے حاصل کر سکتا ہو اپنی روز مرہ زندگی میں کس طرح متلون مزاج ہو سکتا ہے موسیقی